موسیقی میڈیا اخباروں میں جھانکنے کی کوشش مختلف سیاستدانوں کی جانب سے کی جاری ہے اب ان تمام سرغرمیوں میں مسلمانوں کا کیا کردار ہو سکتا یا پھر سیاسی اونٹ کیس کروٹ بیٹھے گا کی بحث بھی جاری ہو چکی ہے اگر بیلغامزلہ کا اندازہ لیا جائے تو مسلمانوں کا فیصد تو ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کی سیاسی اہمیت بھی کتنی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بیلغامزلہ میں کل اٹرہ ہلکے یعنی کہ کانسٹیونسیز ہیں اس سے پہلے مسلمانوں کے اہمیلے بیلغامزلہ میں ہوئے ہیں اور اگر حال ہی میں دیکھا جائے تو بیلغام نورت سے جناب فیروسیٹ دو بار بطر رکنے اسیمبلی منتخط بھی ہو چکے ہیں پھر موڈی لہر بھی آئی ہے اور مذہبی تشدد کا کارڈ کامیابی کے ساتھ بھاج پاک کھیلتی رہی جو آس تک دیکھا جا رہا ہے بیلغامزلہ میں سب سے زیادہ مسلم ہلکے کے طور پر بیلغام نورت ہی ہے یقیناً اس سے پہلے شاہ جہان ڈونگر گاؤ اتھنی سے اہمیلے بن چکے لیکن سیاسی تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہوتی گئی کہ کانگریس کی کشتی اب اپنے وجود کے لیے کوشش کر رہی ہے اکثر مسلمانوں کی شکایت یہ رہی کہ مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا پہلے یہ شکایت جائز تھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب ہر جگہ سے مسلمانوں کو ہٹانے کی کوشش جاری ہے یہاں تک کہ کانگریس بھی پیچھے نہیں ہے کانگریس بھی کئی جگہ پر سوپٹ ہندو توا کا کارڈ کھیلتی دکھائی دے رہی ہے پھر کانگریس پارٹی آپ سے اقتلافات میں بھی ملویس ہے اور اس کی وجہ سے بھی کانگریس کمزور بھی بنتی جاری ہے بیلغام نورت میں مسلم تقریباً 37 فیصد کے قریب ہیں اور یہاں سے ایک مسلم امیدوار ضرور جیت سکتا ہے لیکن باجپا کا بڑھتا کریز اور کانگریس میں آپ سے اقتلافات کے چلتے فیروس سیٹ کو ہار کامو دیکھنا پڑا تھا انیل بین کے جو باجپا امیدوار تھے ان کو جیت محسر ہوئی پھر بھی فیروس سیٹ کو اکثر مسلم اور دگر اوٹوں نے اوٹ کیا پہلی مرتبہ تقریباً 42,000 کے قریب اوٹ کے ساتھ جیت درج کی گئی تھی تو دوسری مرتبہ 45,000 سے کچھ زائد اوٹوں سے جیت درج کی گئی تھی 2018 یا 62,000 سے بھی زائد اوٹ تو حاصل ہوئے اس کے باوجود بھی ہار نہ پڑا یعنی ہارنے کے باوجود بھی مقبولیت میں اضافہ ہو چکا ہے ویسے 2003 چناؤں نزدیک ہے تو کیا پھر سے کانگریس امیدوار کی جیت یقینی ہے اس پر بھی بیٹ جاری ہے بھاچپامی بھی کچھ آپ سے مطوید ہونے کی بات کہی جاری کرنجادوں کو امیدواری دی جا سکتی ہے یا کسی اور کو بطر امیدوار اس کا نام ظاہر کیا جاگا اس پر بھی لوگوں کی نظر اٹکی ہوئی ہے کانگریس میں یقینی طور پر فیروسیٹ کو یا کسی ایک مسلم امیدوار کو ضرور ٹکٹ دیا جا سکتا ہے ایسا قیات لگا جا رہا ہے پر پہلے سے ہی آپ سے اختلافات میں ملویس کانگریس لیڈر کیا خود ہی کانگریس کے امیدواروں کو حرانی کی کوشش میں رہیں گے کیونکہ بھاجپا کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ اقتدار تک پہنچانے کا کام خود کانگریسیوں نے ہی کیا ہے کوئی اپنے آپ کو کٹر کانگریسی کہتا ہے تو انہی ہی کہ پارٹی کا لیڈر جو بھاجپا میں جا چکا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو بچپن سے ہی رس ایس میں تھے اب گوٹ زیوادی اور گاندیوادی کا فرق کرنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کچھ سیاسی لیڈر اپنی ذاتی دشمنی کو اس حد تک بھی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے کسی اور پارٹی سے اپنے ہی امیدوار کو کھڑا کر سکتے ہیں زائر ہے کانگریس میں اور کتنے بھاجپا حمایتی موجود ہے اس کا اندازہ لگانا بھی اتنا ہی مشکل ہے گرامین میں کبھی بھاجپا کی پکڑ ہوا کرتی تھی اور سنجائے پارٹی نے جیت بھی درش کی تھی پر اب وہاں کانگریس کے لکشمی حبارکر نے اتنی زبردست پکڑ بنا لی ہے کہ اب بھاجپا تو کیا کانگریس کے بھی کچھ لوگ جو انہیں گرانے میں لگے تھے اب نہیں گرا سکتے لہٰذا لکشمی حبارکر کو ہارانا اب مشکل نہیں ناممکن ہی ہوتا جا رہا ہے سمجھ لیجئے اسی طرح خاناپور میں بھی انجلی نمبارکر ماراتی ووٹروں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامہ بوجھ چکی ہے یہاں بھاجپا کے لئے کافی مشکل ہے مسلم ووٹ بینک یہاں بھی کانگریس کے حق میں ووٹ کر سکتے ہیں مسلمان یہاں بہت کم تائدات میں ہیں مسلمانوں کا یہاں تقریباً چوبیس فیصد ووٹ ہے اینکی پورے خاناپور کا اگر جائزہ لیا جاتا خاناپور میں ماراتی ووٹروں کی تائدات سب سے زیادہ ہے اور انجلی نمبارکر خود ماراتی ہونے کی وجہ سے ماراتی ووٹ بھاجپا کی بجائے انجلی کو کر سکتے ہیں چکوڑی میں بھی مسلم ووٹ 28 فیصد کے قریب ہے گوکاک میں 25 فیصد ہے تقریباً 58000 سے زیادہ مسلم ووٹ گوکاک ہلکے میں پائے جاتے ہیں لیکن یہاں شخصیت پرستی کی طرح مسلمان جارکیوڑی کو ہی ووٹ دینا اپنا حق سمجھتے لہٰذا رمیجارکیوڑی اگر بھاجپا کی طرف جاتا بھی ہے تو مسلمان ووٹ بجائے بھاجپا مسلم وخالی پارٹی ہونے کے باوجود بھی رمیجارکیوڑی کو ہی ووٹ کرتے ہوئے پایا جاتا ہے خیر نئے سروے کے مطابق بھاجپا اور کانگریس بلکل نیٹ ٹو نیٹ اینکی ٹائمز آف انڈیا کے سروے کے مطابق بھاجپا کو پچننا ہو تو کانگریس کو ساؤ سٹوں کو حاصل کر سکتی ہے اینکی بلکل قریب قریب ہے جیڈی ایس بیس سٹے لے کر اپنی اسی جگہ پر قائم رہے گی ایسا قائم لگا جا رہا ہے کیا مذہبی کارڈ زیادہ اثر دار ہوگا اس سوال پر ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کانگریس کے لیے زمین تو سازگار ہے لیکن اندرونی اختلافات بھاجپا کے لیے وردان ثابت ہو سکتے ہیں جو کانگریس میں جیسے صدرام یا ڈکی شکمار اگر اقاجب ہے کیسی آر ایک نئی پارٹی بھی اس چناؤں میں حصہ لے سکتی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں دیگر پارٹیاں جیسے عام آدمی پارٹی ہے یمائیم بھی میدان میں رہیں گے لیکن ان کا زیادہ اثر ریاستی چناؤں میں نظر نہیں آئے گا یمائیم مسلمانوں کو رجھانی کی کوشش تو کر سکتی ہے لیکن مسلمان آج بھی کانگریس کے سوا دوسری پارٹی کی طرف جانا نہیں چاہتے یہ بھی سروے میں محسوس کیا گیا ہے بھلے ہی بھاجپا کا ہندو تو اکارڈ بار بار کھیلا گیا ہو لیکن اس کا زیادہ اثر کرناٹک میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا ہے جبکہ کرناٹک میں بہت زیادہ مذہبی تشدد کی وارداتیں ہو چکی ہیں پر چالیس فیصد کمیشن کا اثر معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے ایسا اب اس میں ہے اس کے باوجود بھاجپا آخر میں کیا کر سکتی ہے یہ ایک سوالیا نشان ہے حال ہی میں صدرہ مئیہ کا جنم دن منایا گیا کانگریس کارکنان میں جوش تو نظر آ رہا ہے پر صدرہ مئیہ اور ڈکے شکمار اختلافات نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ بھاجپا حکومت پر حلہ بولنے سے زیادہ آپ سے اختلافات میں زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں کانگریس کے لئے کرناٹک ہی وہاں ہی جگہ جہاں سے دوبارہ اپنا وجود قائم کر سکتی ہے وہیں جی ڈی ایس بھی خواب دیکھنے میں مصروف ہے اس لگتا ہے کہ کنگ میکر تو ہم ہی رہیں گے مسلمانوں کے اوٹ حاصل کرنے کے لئے سی ایم ابراہیم کو پارٹی ذمہ دار تو بنایا گیا ہے پر فیلال سیاسی چمک سی ایم ابراہیم کی دھندری بن چکی ہے اور ظاہر ہے جی ڈی ایس کی طرف مسلم و اوٹروں کا روجان بڑھ سکتا ہے ایسا نہیں لگتا لہٰذا ریاست میں کس کی حکومت ہوگی یہ کہنا اب بھی کافی مشکل ہے کانگریس کے لئے آخری موقع بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اتنا ضرور ہے کہ کانگریس کے لئے موقع تو ہے پراندرونی اختلافات کانگریس کو اقتدار سے دور ضرور لے جا سکتا ہے ایسا کہا جا سکتا ہے یہی آج کا مقتصدر جائے گا آنے والے چناؤں کو لے کر آج کا موضوع کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ 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 اللہ حافظ